سلام بیورڈز کیسے ہیں؟ آج ہمارے درست کیسے ہمارے پیارا فاؤنٹین پین آپ کے سامنے لکھائیں گے انجل کی طرف سے انجل برینڈ یہ ہے جی ویڈن سنگھ فاؤنٹین پین اور اوپر دکھیں تو یہاں لکھا ہوئے واضح ہے کہ یہ فاؤنٹین پین ہے اور ساتھ کوٹ ہے اور دکھا جائے تو اس کی کیپ ٹرانسپیریٹ ہے لائٹ پیٹ ہے اور اچھا رسپانس دے گا دیکھیں آگے یہ باڈی کو کھل کے دیکھتے ہیں باڈی کیس طرح ہے یہ دیکھیں یہ ہوتیٹ ٹپ ہے جیسے کہ ہوتیٹ ٹپ آپ کی بہادر سکس ون ٹو جا کی ڈکس سکس ون ٹو میں ہوتی ہے اسے اوپن کرتے ہیں یہ اندر سے کارٹریج ہے ان سے ڈیفرنٹ کیا چیز ہے کس میں کارٹریج ہے تھوڑا ایڈوانس تھی اس کے لئے موجود ہے سوری کارٹریج کہہ رہا ہم کارٹریج کیلئے ہی کنورٹر تو جلدی سے ہم سے فیل کرتے ہیں بہتر تو ہے کہ جتنے بھی کنورٹر والے فاؤنٹین پینڈ ہوتے ہیں ان کو پیچھے کنورٹر کو اتارینا چاہیے اور اس کے بعد ان کو فیل کرنا چاہیے پہلے ایئر نکال کے اس طرح ایئر اندر نہیں جاتی اور کافی حد تک پین آپس سیف رہتا ہے ایئر سے اس کو سیٹ کر کے ہم اندر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سر اس کو میں یہاں سے ان کو پوچھ کر دناؤ کی طرف تاکہ سارے ساری انگ اس کے سسٹم میں چلی جائے چلیں جی اب رائٹنگ فیچرز کے برن میں ڈسکرس کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لائٹ ویٹ یہ فاؤنٹین پین ہے اور ہوڑی نبے تو کافی اچھا رسپوس دے گی اس کے رائٹنگ یہ دیکھیں جی رائٹنگ ویڈ اینجلز ونگ سنگھ فاؤنٹین پین ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں اور رائٹنگ اس کی دیکھی جائے تو میں تھوڑا سا انگلیش رائٹنگ میں اس سے امپریس نہیں ہوا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں جی رائٹنگ کے بعد جہاں دیکھیں میں تھوڑا سا زونگلیت کھاتا ہوں شاید ان کا بھی ایشو ہو جو میں لگ رہا ہے اور فرس ٹیم پین سے لکھنا سٹارٹ کیا ہے تو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کافی لائنز لگائیں تو اس کے بعد بھی پڑا چلا کہ اس پین کے انگلیش رائٹنگ کوئی خاص نہیں ہے وہ یہاں سے پڑا چلے گیا سٹریٹ لائنز لگائیں اور سائٹ ویڈز لگائیں تو جو سائٹ ویڈز ہیں یہ زیادہ سمودھ ہیں جبکہ سٹریٹ لائنز ہیں وہ اتنی سمودھ نہیں ہیں اور اس کا فائدہ آگے پڑا چلے گا کہ اس کا فائدہ آپ کو دوریٹنگ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے چلیں اب دوبارہ انگلیش کی رائٹنگ آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں ہیلو کائز تھوڑا سا بیٹ کیجئے آس لوڑی میں نے یہاں سے پیٹ نہیں کیا ہاو آر یو ٹھیک ہے جب آپ کے سامنے تو اس میں بھی میں دیکھوں تو اتنا مزہ نہیں آرہا فور سائل زیادہ کیا کہیں گے کہ اس میں فرکشن آرہی ہے چلیں اردو کی رائٹنگ کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو اردو میں آپ دیکھئے گا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں آنے والا جو پریسائد چھوٹی رائٹنگ کے حامل ہیں چھوڑی رائٹنگ پسند کرتے ہیں دیکھنا تو ان کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہونے والی ہے کیونکہ اس میں سائیڈ ویس لائن بہت سمودھ بنتی ہیں تو جس کی ورہ سے اردو کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے اسلام دوستو کیسے ہیں آپ سب ہمارا چینل سبسکرائب جسٹ اپ منٹ کریں ٹھوڑ سا انگلیشن کا ایشو رہا اس کے لئے معذرت ہے لیکن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اردو رائٹنگ کے لئے ہمیشہ یہ پوزیشن ہونے چاہیے آپ کے پین کی یہاں اس جگہ پر اس آر کے اوپر موو کرنا چاہیے ہیں لیکن جب انگلیش کی بات ہو تو انگلیش کے لئے آپ نے کھڑا کرنا ہے جیسے میں اقوبت سائے ہم وہاں پر پین تو اردو رائٹنگ کے لئے بیسٹ ہے میری طرف شاری اکومینڈیڈ ہے چینلن یہ ایڈرینڈ میں جی کہوں گا کہ انگلیش رائٹنگ میں دیکھیں تو یہ پین کوئی خاص نہیں ہے اچھا بیتر پیسیج آف ٹائم جس کے نیم جب اوپن ہوگی جسے کہ خراب ہونا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہتر ہو جائے گا مزہ نہیں آئے گا سٹارٹنگ میں بہتر ہون چاہیے اردو رائٹنگ کے لئے سٹارٹ میں بہت بہتر ہے آپ کے ساتھ میں دیکھیں کہ بہت اچھا لکھ رہا ہے اور کچھ جو اس لئے یہاں جو میں نے تیزی میں کی یہ دیکھیں دوستو میں واو دیکھیں اس کو اب دوبارہ لکھے دیکھاتا ہوں دیکھیں سین دے واو کچھ کو اچھا لکھ رہا ہے ایسا ریس فل سپیڈ کے ساتھ سمودنس کے ساتھ جی گولائی بنا سکتا ہے ورس کیسے ہمارا میں میم کی بولائی ایسا ریس فل سٹارٹ میں بہتر ہے وردو رائٹنگ کے لئے اپنا خیار رکھیں گا ارافیل و محافظ پاکستان زندہ بعد اپنا خیار رکھیں گا اپنا خیار رکھیں گا